بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائم آویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج میں نے آپ لوگوں کے لیے اپنے ایک سپیشل ڈے پہ سپیشل سا ویلوگ بنایا ہے 14 اگست جو ہے وہ ہمارا سپیشل ڈے ہے بلکہ بہت ہی سپیشل ڈے ہے اس دن کی پوری روٹین جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے بچوں کے لیے ڈریسز بنائے تھے پھر ہم لوگوں نے کیک کٹا تھا اور شام میں ہم آوٹنگ کے لیے گئے تھے اور گھر میں کھانے کو جو بنایا تھا پوری روٹین جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جناب آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ پورا ویلوگ اینڈ تک دیکھنا ہے بیلیو می آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گا بہت مزا آئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو ناشتے کے فوراں بعد جو تھا نا وہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈریسز پہنائے ہمیں فورٹین اگست کے تو جناب یہ دیکھیں یہ میں نے اپنی ڈالز کے لیے ڈریسز ڈیزائن کیے ہیں ڈیزائن بھی خود کیے ہیں اور ان کو سٹیچ بھی میں نے خود کیا ہے تو فورٹین اگست کی بات کر لیتے ہیں فورٹین اگست جو ہے وہ صرف کپڑے پہننے کیک کاٹنے اور باہر گھومنے پھننے کا ای نام نہیں ہے یہ بھلا دن جو ہے نا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کو اویر بھی کرنا ہے ہم نے ان کو بتانا ہے کہ کتنی قربانیوں اور کتنی جدوجہد کے بعد یہ والا ملک حاصل کیا گیا تھا قربانیوں کی ایک انگنت داستان ہے اور ہر داستان جو ہے وہ بہت تلق ہے اس کے پیچھے اتنا کرب ہے کہ اس کو وہ ہی بتا سکتا ہے جس کے اوپر یہ گزری ہو ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہمارے نانا بو جو تھے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے جب پاکستان بنا تھا تب وہ ہمیں بتاتے تھے کہ کتنا کچھ انہوں نے قربان کیا تھا انہوں نے اپنے بھرے ہوئے گھر چھوڑے تھے انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھا تھا تو جب وہ پاکستان پہنچے تھے لٹے پٹے اور ان کے خالی ہاتھ تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا بس انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو میرے نانا ابو جب ہمیں اپنی سٹوری سناتے ہوتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے ہم لوگ ان کی سٹوری سن کے خود سیڈ ہو جاتے ہوتے تھے تو آج بھی ہم جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اس چیز کو اور یہی چیز ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ آزادی جو ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی بہت زیادہ قربانیوں بہت زیادہ سا ٹرگل کے بعد جو ہے نا آپ کو آزادی ملتی ہے تو آپ لوگ تو لکی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس قرب سے نہیں گزرت جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں بچوں نے ڈسس پہنے پھر بچوں نے کیک کاٹا اس کے بعد کیک کھایا اور یہ میں کھانے میں دوپہر کے کھانے میں میں نے بنائی تھی نہاری اس کی ریسپی جو ہے یہ میرے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے جا کے جو ہے اس پوری ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں تو آج اس والے ویلوگ میں میں ریسپی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی بلکہ میں آپ کو صرف بتاؤں گی کہ میں نے جو تھی وہ دوپہر کی کھانے میں نہاری بنائی تھی آپ ریسپی وہاں سے دیکھ لیجئے تو ہم بات کر رہے تھے فورٹین اگست کی سیلیبریٹ ضرور کیا کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتایا کریں کیونکہ ان بچوں کا ڈائریکٹ ان سے انٹریکشن نہیں ہوگا ان سے انٹریکشن جن پہ اوپر یہ گزرا تھا ان کا انٹریکشن ہمارے ساتھ تھا ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ ان کا کوئی انٹریکشن نہیں ہوگا اپنے بچوں کو ہم نے خود بتانا ہے اچھا ساتھ ساتھ نہاری تیار ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو بات ہو رہی تھی جناب ازادی کی اور ازادی جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے ازادی کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں جو لوگ غلام ہیں میرا یہاں پہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والے اس ملک کا مقصد کیا تھا یہ مقصد ہی بہت عظیم تھا بہت بڑا مقصد تھا تب ہی تو اتنی زیادہ قربانیاں دی گئیں تب ہی تو دنیا کی سب سے بڑی ہجرت دیکھنے میں آئی قربانیاں دینے والے تو قربانیاں دے کے کب سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ملک بنانے والے ملک بنا کے اپنے ذمہ داریاں اپنے فرائض پورے کر چکے ہیں تو اب بات یہاں بھی یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں کچھ فرائض ہمارے بھی ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں جو ہماری آنے والی نسلوں نے پورے کرنے ہیں وہ ذمہ داریاں وہ فرائض یہ ہیں کہ ہم نے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے ہم نے اسے سنبھال کے رکھنا ہے ہم نے اسے آگے سے آگے سنبھال کے اپنی آنے والی نسلوں کو دینا ہے یہ ذمہ داریاں ہماری ہیں اور ہم نے ان کو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریاں ہمارے فرائض پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فورٹین اگست والے دن سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے فورٹین اگست کے شہدہ کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ان کی قربانیوں کو قبول کرے تو دیکھیں باتوں کے ساتھ ساتھ نہاری چھوئے نا وہ تیار ہو چکی ہے تو دپہر کے کھانے میں ہم نے نہاری کھائی تھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی تھی تھوڑی سی ریسٹ کی تھی اور بس پھر وہی تھا کہ بچے کہہ رہے تھے ہمیں لے کے چائیں آنکٹنگ پہ جانا ہے ہم نے پھر ہم ان کو لے کے نکلے تھے مال پہ گئے تھے یہ رائزن ہے ہمارے نزدیکی ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ شاپنگ کی تھی اور ساتھ میں بچوں نے جو تھا وہ خوب انجوائی کیا تھا اور انڈ پہ جو تھا ہم نے رات کے کھانے میں ان کو کچھ کھلایا تھا اور پھر ہم لوگ واپس آ گئے تھے تو اس طرح سے پورٹین اگست کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا بہت مزایا تھا سب نے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا یہاں پہ بھی دیکھیں گرین اور وائٹ بیلون سے ڈیکور کیا ہوا ہے انہوں نے اپنے پورے مال کو سبز اور سفید موسٹی لوگوں نے ڈریسز بھی اسی کلر کے پہنے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے پاکستان کے فلیگ میں یہ والا کلر ہے تو اب ٹرینڈ میں بھی ہے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر اس کو ہی پریفر کرتی ہیں فورٹین اگست کو اچھا مال پہ کافی زیادہ ٹائم جو تھا وہ ہم نے گزارا تھا اس کے بعد پھر رات میں جو تھا وہ ہم لوگ دوبارہ سے نکلے تھے بچوں بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کھانا چھوئے نا وہ باہر سے کھانا ہے تو پھر ہم لوگ ایک ریسٹورنٹ میں گئے وہاں پہ منیو دیکھا بچوں کو موسٹی چھوئے نا وہ ایک ہی چیز پسند آتی ہے کہ ہم نے برگر کھانا ہے زنگر برگر تو پھر ہم نے وہی آرڈر کر دیا تھا سب کے لیے وہی آرڈر کیا تھا برگر کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے برگر جو تھا وہ بہت مزے کا تھا بچوں کو بھی بہت پسند آیا اور ہمیں بھی بہت پسند آیا یہ تھا ہمارا فورٹین اگرس ڈے ہم نے اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا تو جناب آپ نے کس طریقے سے اپنا فورٹین اگرس سیلیبریٹ کیا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ میرا آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا میری ویڈیو کیسی لگی لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ ریلٹیوز کے ساتھ اپنے جانے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکیسٹر اگر چینل پہ بھی فرس ٹائم آیا تو سبسکرائب کرتے جائیں بیلیو میہ آپ کے دو سے تین سیکنڈی لگیں گے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کی سبسکرپچن ہمیں انکاریجمنٹ دیتی ہے اگر ہم زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں زیادہ دل لگا کر کام کرتے ہیں زیادہ اچھی ریسپیز زیادہ اچھے ویلوگز آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں خوش رہیں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں رہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ یا ایک نئی ویلوگ کے ساتھ بہت جلدہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی دب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ